بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ناظرین اپوزیشن کافی دنوں سے بہت زیادہ خموش تھی بالخصوص ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ان کے پاس اب کوئی پلان نہیں رہے پی ڈی ایم ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی نون لیگ اختلافات کا شکار ہوگی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے اوپر اتنے انہوں نے اٹیکس کیے کہ ایسے لگا جیسے ان کے حریف اب عمران خان نہیں بلکہ ان کے حریف آپس میں وہ دونوں جماعتیں ہو گئی ہیں مولا فضل الرحمن ابھی تک گوشہ نشینی میں ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے انہیں بلاول بٹو زرداری نے اور نواز شریف نے یا پھر شباز شریف نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے ان کی موجودگی کا احساس کسی طور پر بھی کسی بھی پاکستان کے سیاسی معاملے میں نظر نہیں آ رہا حیث میں بجٹ پیش ہو جاتا ہے بجٹ کے جلاس سے ایک روز پہلے اپوزیشن کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ان بلز کے اوپر جو کہ ریکارڈ لیجسلیشن کی جاتی ہے کہ بیس سے اکیس بل قومی اسمبلی نے اپروو کیے اور یہ پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ لیجسلیشن تھی کہ ایک ہی دن میں اتنے زیادہ بلز جو ہیں وہ اپروو کیے گئے اپوزیشن کی طرف سے کچھ اعتراضات سامنے آئے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد قومی اسمبلی سیکریٹی رٹ میں جمع کرائی حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا بالخصوص معامل خصوصی وزیراعظم کے اور ان کے ترجمان ہیں شہباز گل ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ کوئی بھی تحریک ادم اعتماد ایوان میں نہیں پیش ہو سکتی جب بجٹ سیشن چل رہا ہو لیکن میری کچھ ماہرین قانون اور بالخصوص جو پارلیمانی امور سے متعلق کچھ ایکسپرٹس ہیں ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور جب آئینی معاملہ سامنے آتا ہے تو وہ آپ نے ہر حال میں اسے پورا کرنا ہے رولز کیا کہتے ہیں اور اس سوالے سے آئین کیا کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ اگر وزیراعظم سپیکر یا پھر ڈیپٹی سپیکر کے خلاف کوئی تحریک ادم اعتماد جمع کرا دی جاتی ہے سیکریٹریٹ میں تو سات روز کے اندر سیکریٹریٹ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر ووٹنگ کرائے اب ڈیپٹی سپیکر کاسم خان سوری کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے یہ تحریک ادم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے اور اس کے اوپر اس کو جمع کرا ہوئے تقریباً چار دن گزر چکے ہیں دو دن آئینی طور پر تین دن رہ چکے ہیں سیکریٹریٹ کے پاس سیکریٹریٹ نے کنسلٹیشن بھی کی ہے سپیکر نے آج ایک جلاس کی صدارت بھی کی ہے سیکریٹری ہوں یا پھر ان کی جو دیگر ایکسپرٹس ہوں ان کے ساتھ مشاورت بھی کی ہے اور اس سارے پروسس کی اوپر جو رائے ہے وہ بھی بنائی گئی ہے اور پھر آج ایک اہم ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان سے سپیکر اسد کیسر کی اس سارے معاملے کے اوپر نے بھی بریف کیا گیا ہے ایک بار پھر گیم نمبر کس طرف چلی گئی ہے یعنی نمبر گیم کی طرف چلی گئی ہے اور پورے پاکستان کی نظریں جو ہے وہ اب قومی اسمبلی کے اوپر ہیں تحریکہ دمعتماد کے حوالے سے پی ڈی ایم یا پی رپوزیشن جو جمعاتے ہیں ان کا جو ٹریک ریگارڈ ہے وہ کافی زیادہ ہی خراب ہے صادق سنجرانی جب پہلی دفعہ چیئرمن بنے تھے تو ان کے خلاف بھی تحریکہ دمعتماد لائی گئی تھی اور یہ پلان بنایا گیا تھا کہ میر حاصل بزنجو کو سپیکر بنایا جائے گا چیئرمن سینڈ بنایا جائے گا لیکن میر حاصل بزنجو یہ خواہش لیے اس جہانے فانی سے رخصت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور بڑے بڑے طریقے سے پی ڈی ایم کو اس میں شکست ہوئی تھی سینڈ میں ایک پوری ایک میموری ہے جو اس سے میں نے کور کیا تھا لائیو کور کیا تھا کہ اپوزیشن تحریکہ دمعتماد کو پیش کرنے میں تو کامیاب ہوئی لیکن اس کو کامیاب بنانے میں وہ برے طریقے سے ناکام ہوئے جب تحریکہ دمعتماد پیش ہوئی تو پچاس سے اوپر یعنی کہ چھپن کے قریب میمبرز اپنی نشستوں سے اٹھے اور جب ووٹنگ کا عمل آیا تو نمبر پورے نہ حاصل ہو سکے جس کے وجہ سے سادیت سنجنانی نے سروائیو کیا اور وہ وہاں پر موجود رہے پیدر پہ شکستیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن اپوزیشن کو اس بات کا زوم بھی ہے اور اس بات کی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو کانفیڈنس ان کا جو بڑا ہوا ہے وہ اس وجہ سے بڑا ہوا ہے کہ یوسف رضا گلانی نے اسی اہوان سے حکومت کی اکثریت کے باوجود حکومتی صفوں کو ان میں دھرانے ڈالی اور وہ سینٹ کی نشست چورا کے لے گئے تو پیپلز پارٹی کا شروع سے یہ موقف ہے کہ اگر پارلیمان میں رہ کر حکومت کو ٹاف ٹائم دیا جائے تو اس سے زیادہ بہتری آئے گی اور پولٹیکلی جو انسٹیبلیٹی ہے پاکستان کی وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر پولٹیکلی ہم دیکھیں تو سٹیبل پاکستان ہم چاہتے ہیں جیسے پیپلز پارٹی کا شروع سے موقف یہ ہی ہے کہ کسی تھرڈ فورس کو نہیں آنے دینا چاہیے اس کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر کی جماعت اگر پارلیمنٹ کے باہر رہ کر سیاست کریں گی تو پارلیمنٹ کے باہر جو فورسز بیٹھی ہوئی ہیں ان کو چانس مل جائے گا ان کو موقع مل جائے گا کہ وہ سسٹم کے ساتھ کھیل کھڑیں یا پھر کھلواڑ کریں یا پھر اس سسٹم کو ڈی ریل کریں ایک تو ان کے یہ بھی موقع ہے تو اب جو پروسس ہے آج کچھ ڈیولپمنٹ نئی بھی آئی ہے کچھ پلیننگ ان کی اپوزیشن کی نئی بھی سامنے آئی ہے کہ وہ قاسم خان سوری کے بعد سپیکر اصد کیسر کو ٹارگیٹ کریں گے اور ان کے خلاف بھی تحریک ادم اعتماد لائیں گے اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا تحریک ادم اعتماد جو قاسم خان سوری کے خلاف قومی اسمبلی سیکریٹیرٹ میں اپوزیشن نے جمع کرائی ہے کہ وہ کامیاب ہو بھی سکتی ہے یا ناکام ہو جائے گی اس کے دو تین ڈائنامیکس ہیں دو تین پہلو ہیں پہلا پہلو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لڑائی کے ایک بیسک وجہ گیا ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پارلیمان کا فورم موجود ہے پارلیمانی فورم کو یوز کریں اور حکومت کو کمزور کریں مسلم لیگ نون جاتی ہے مولانا فضل الرحمان یہ یو آئی فیچ آتی ہے اور پی ڈی ایم کی اے این پی اور پیپلز پارٹی کے علاہ وہ باقی جو بچی کچی ویسیہ سے جمعاتے ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ پارلیمان ربر سٹیمپ ہے پارلیمان جالی ہے جو ووٹس دوہزار اٹھارہ میں پڑے تھے ان کو وہ غلط تھے منڈیٹ چورایا گیا ہے لہٰذا پارلیمان کے جو فیصلے ہیں وہ پارلیمان کی باعث سڑکوں پر کرنے چاہیے استیفے دیں اور دمازم مست کلندر کریں پیپلز پارٹی کے موقف یہ ہے کہ اگر ہم نے پارلیمان کا فورم چھوڑ دیا تو الیکشنز کرا دیں گے الیکشنز میں ہم نے اگر حصہ لیا تو بھی بیز دی ہے اگر حصہ نہیں لیتی تو پیپلز پارٹی کو ٹو تھرڈ مل جائے گی اور اگر ان کو ٹو تھرڈ مل جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ٹو تھرڈ ملنے کے بعد جو ہے وہ امران خان اٹھارہ میں ترمیم ہو یا پھر دیگر ایسے کام ہونی ان کو تبدیل کر دیں گے ان کی ترمیم کر دیں گے تو پیپلز پارٹی کے اس موقف سے نواز شریف مریم نواز تو اتفاق نہیں کرتی لیکن شہباز شریف اتفاق کرتے ہیں اور شہباز شریف کو جس طریقے سے پیپلز پارٹی اب سپورٹ کر رہی ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک تو پارلیمان میں رہنے والی اپنی وہ بات اس کو ساتھ ثابت کرنا چاہتی ہے اور دوسری طرف شہباز شریف کی جو پوزیشن لیڈرشپ ہے یا پھر ان کی جو پوزیشن ہے اپنی جماعت کے اندر ان کو بھی وہ مضبوط بنانا چاہ رہے ہیں تو ڈیوائڈ انڈ ڈرول کی پالیسی پیپلز پارٹی نے اپنائی ہوئی ہے تو مریم نواز تھوڑی سی مخالفت کریں گی شہباز شریف کے اوپر ظاہر حکومت کو بھی اپنے نمبر پورے کرنے ہوں گے ان کے اندر بھی بڑی ریفٹس موجود ہیں جانگیر خان ترین والے گروپ کسی وقت بھی ایشو ڈال سکتا ہے ظاہر ہے ایف آئی اے نے جیسے انہیں سکریو کرے گا ترین کو ادھر سے ان کے اراکین جو ہیں لیفٹ رائٹ ہو جائیں گے اور حکومت کو پریشانی ہوگی کاف لیگ کے ساتھ گو کہ آج معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں لیکن کسی وقت بھی دکھا دیا جا سکتا ہے پھر بلوجستان عمامی پارٹی کا بھی ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں ایم کیوم پاکستان ان کے بھی ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ اراکین ہیں ان کی مسائل ہیں تو حکومت کو بھی اپنی طرف سے انہیں اپنے نمبر پورے کرنے ہیں انہیں اپنے بندے پورے کرنے ہیں لیکن اپوزیشن اگر اپنے بندے جس دن ووٹنگ ہوتی ہے کہ تین چار دن بعد اگر یہ فیصلہ سپیکر صاحب لے لیتے ہیں کہ نہیں یہ پروسس روک کہ ہم یہ پہلے پروسس کرتے ہیں کیونکہ آئینی پروسس ہے جس کے اوپر میرے خیال میں حکومت یا پھر سپیکر جو ہیں وہ کچھ سوچ بچار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی اس ریزولوشن کو یا پھر اس کرادات کو ریجیکٹ کر دیں تحریک تحریک کو ریجیکٹ کر دیں کہ اس کے اوپر ووٹنگ لائی جائے ہو سکتا ہے ووٹنگ کرا دیں لیکن کچھ اراکین یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ کرانا آئینی ذمہ داری ہے شبیکر قومی اسمبلی کے لیٰذا وہ کریں گے اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو اپوزیشن کو بھی چیلنگ در پیش ہوگا اپنے نمبر پورے کرنے کا اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے اندر دو تین دھڑے بن چکے ہیں نواز شریف اور مریم نواز گو کے ایک پیج پر اوپر ہیں لیکن شہباز شریف کو کسی طور کے اوپر بھی وہ اس موقع پر سپورٹ نہیں کریں گے اور بالخصوص اگر پیپلز پارٹی اگر مسلم لیگ نون کے عراقین ان کو ووٹ ڈالتے ہیں جس طرح سے انہوں نے یوسف رضا گلانی کو ڈالا تھا تو پھر بلاول بھٹو زرداری کا جو موقع ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا تو مسلم لیگ نون کسی طور پر بھی نہیں چاہے گی کہ ان کا موقع مضبوط ہو اور مالونہ فضل و رحمان بھی ان کی حمایت کریں گے تو گیم آن ہے جازرین اور ساری نظریں اس وقت ایک بار پھر پارلیمان کے اوپر ان کی جم گئی ہیں اور اپوزیشن کی طرف سے بھی ایک پلین یہی بنایا جا رہا ہے کہ اگر قاسم خان سوری کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے جس کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا اگلا حدف سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر ہوں گے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا فہیم اختر کو اجازہ دیجئے اپنا اور اپنے چانے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامیر آسر ہو